آپ کو یہ ٹوٹی پوٹی اور خستہ حال روڈ ولکم کرے گی یہ پچیس سو سال پرانی جو یہاں کیےز ہیں یہاں کی خموشی آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے اچھا ناظرین لائٹیں جل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ رات ہوگی ہے اس کا مطلب ہے کہ رات ہوگی ہے کیوں جو صفیان بھی ایسا ہی ہے ہوئی ہے رات رات ہوگی ہے دیکھو رہا رات ہوگی ہے آپ کو کیسے پتہ چل رات ہوگی لائٹیں جل رہی ہیں گوڑ لائٹیں جل رہی ہیں لائٹیں جل رہی ہیں مطلب رات ہوگی ہے کڑک پتی تیز اور سہی ابلی ہوئی مطلب راہی ہیں جل قبض سے چل مطلب راہی ہیں لائٹ نہیں یہ گئی ہے سکتے ہیں جل cows اسلام علیکم ناظرین اتوار کی شام پانچ بج رہے ہیں اور ہم ابھی موجود ہیں سرنگر ہائیوے پہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں ڈیڈویلو اور شاہ اللہ دیتہ کیو کی طرف سو ہم یہاں سے آزم سفر ہوئے شاہ اللہ دیتہ کیوز کی طرف بیسیکلی شاہ اللہ دیتہ ویلیج کا نام ہے اور جو کیوز ہیں بدھ مذہب کی ان کی وجہ سے اسے شاہ اللہ دیتہ کیوز بھی کہا جاتا ہے ابھی ہم نائن تھا ویلیج کے موجود ہیں اور شاہ اللہ دیتہ کیوز جانے کے لیے ہمیں یہاں سے مارگلہ روڈ پر مرنا ہے مارگلہ روڈ پر مرنے کے بعد اف نائن پارک کے سامنے سے ہوتے ہوئے اف ٹین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ای الیون سیکٹر کی طرف مر جاتے ہیں ٹویسٹ یہاں اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ہم صرف شاہ اللہ دیتہ کیز یا شاہ اللہ دیتہ ویلیج تک نہیں جا رہے بلکہ ایک انتہائی پیاری جگہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور اگر آپ اسلامباد راول پنڈی میں ریائش کذیر ہیں یا یہاں آتے ہیں اور آپ راول پنڈی اسلامباد کے قریب ترین قدرت کے حسین نظاروں کو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ جگہ یقیناً آپ کے لئے بس ٹرائے گی تو ویڈیو اندر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اپساند آئے گی انشاءاللہ دیتہ ویلیج جاتے ہوئے آپ ڈی ٹویل میں یہ انتہائی جدید اور فیوچرسٹک ڈیزائنز پر بنے گرم لائزہ فرمائیں گے جو کہ مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں خود ایک حسین نظارہ پیش کر رہے ہیں سیکٹر ڈی ٹویل سے شاہاللہ دیتہ ویلیج داخل ہوتے ہی آپ کو یہ ٹوٹی پوٹی اور خستہال روڈ ولکم کرے گی کچھ آگے جانے کے بعد بھی روڈ کی حال تو کچھ خاص بہتر نہیں ہوتی لیکن کنکریٹ کی تنگ سی روڈ موجود ضرور ہے موجود ہیں انشاءاللہ دیتہ کیوز یہ پچیس سو سال پرانی جو یہاں کیوز ہیں آرکیالوجیکل ایویڈنسز اس بات کو شو کرتے ہیں کہ بدہ کیوز کا اریجن پچیس سو سال پرانہ ہے اور یہ بدھ مذہب کے جو سیکرڈ ریلیجیس مونکس ہیں وہ یہاں اپنا ریلیجن پریکٹس کرتے تھے اور یہاں ان کے ٹیمپلز گرہ تھے اور اس کے بعد یہ کچھ ٹائم بعد یہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ یہاں میڈیٹیٹ گرہ کرتے تھے ان کو ہندو سہدو بھی کہتے ہیں اور اس جگہ کو سادو کا باغ بھی کہا جاتا تھا اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیرہ سو سال پرانہ درخت ہیں جن کی یہ جڑیں لٹک رہی ہیں اور یہاں پہ فریش وارٹر کی ایک سورس بھی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں خوبصورت صحیح طلاب ہے اور اس میں مختلف قسم کی نسل کی مچھلی ہیں سویت ایک یونیک قسم کی مچھلی ہیں جو میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور اس کے علاوہ بڑا ہی جونیک ٹیکسچر والی کچھ مچھلی ہیں وغیرہ بھی یہاں موجود تھی کیونکہ مچھلی ہیں اچھا جی پلین ہمارا یہاں سے اوپر جانے کا انتہائی پیاری جگہ ریفیل کرنے والے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو باپسان دے گی یہ بائی تیار ہیں اچھا جی ہم ابھی جا رہے ہیں شاہ لادیتہ روڑ پہ اور جو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں شاہ لادیتہ گاؤں کو شاہ لادیتہ گاؤں ایک صدیوں پر آنا گاؤں ہے اور یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے خاص کر کے ہسٹری میں بہت امپارٹنٹ رہا ہے کیونکہ یہ واحد راستہ تھا کابل سے جو ٹیکسلا میں گندارہ سٹی تک اور اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے جو حملہور تھے انہوں نے بھی استعمال کیا جس طرح الیکزنڈر دا گریٹ نے یہی سے حملہ کیا تھا برے سگیر میں اس کے بعد شیرشاہ سوری نے بھی اسی کو یوز کر کے وہ کابل سے افانستان آتا جاتا تھا سو اس کی بہت ہی بڑی امپارٹنس ہے ہسٹری میں شاہ لادیتہ کیف سے اوپر آنے کے بعد تھوڑا سا تقریباً دو ایک کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچیں یہاں دیکھ سکتے ہیں پیچھے زبردست نظارہ ہے پورا اسلامباد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی ٹویلو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پیچھے مطلب تمام ہی جو ایف سیکٹر ہے ای سیکٹر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو انتہ ہی زبردست ویو ہے یہاں سے اور ہم نے جانا ہے جناب وہ اوپر اور وہ جو بہت ہی انڈریٹڈ جگہ ہے منال کے لیے بولا جاتا ہے بہت ہی پیاری جگہ زبردست لیکن یہاں سے جو بیو ہے کمال کا بیو ہے ہم پچھلی دفعہ بھی آئے تھے اور انتہ ہی مزا آیا تھا تو چلیں آپ کو لے جلتے ہیں وہاں اچھا تو بے جان ہم پہنچ گئے ہیں اوپر اور لویسٹا کیفے پہ بیٹھے ہیں انتہ ہی پیاری جگہ ہے برسکون جگہ ہے اور یہاں کی خموشی آپ محسوس کر سکتے ہیں یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے اب منال پہ بھی جاتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں لیکن وہاں اس طرح کی آپ کو خموشی ایسا سکون آپ کو نہیں ملے گا ہاں راستہ تھوڑا مشکل ہے آنے میں تھوڑا سا دشوار گزار راستہ ہے روڈ خراب ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جان سے جو روی ہوئے ہیں اور جو خموشی ہے کمال اس کا کوئی جواب نہیں ہے موسیقی 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 رات کے بجرے ہیں ساتھ سات بجرے ہیں اچھا تو رات کے بجرے ہیں ساتھ اور لائٹ تھوڑی کام ہو رہی ہے تو ابھی اس کولا کو یہ آئند کریں گے اس چگہ کو آپ اس رول ویڈت فیزٹ کریں اور بہتر یہی ہے کہ آپ مغرب سے پہلے یہاں سے واپس چلے گئے شب Möglichkeiten جو لوگ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور فیس بھک پہ دیکھ رہے ہیں تو مثالے ناں ہیں آشان ناظرین لائٹ ہیں جل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ رات ہو گی اس کا مطلب ہے کہ رات ہو گی کیوں جہاں شاید بھی ایسا ہی ہے لو یا رات رات ہو گی ہے آپ کا کیسے پتہ چلا رہً ہے لائٹ جل رہی ہیں گوڈ لائٹ تنہяли مطلب رہت ہو گی لائٹیں جل کر رہی مرحبا